آجی بلکل اس وقت میں لال سوالنا میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ایک سائل موجود ہے جنہوں نے دورہ گزشتہ جنہوں تھانے آباس نوغر جو ہے وہاں پر درخواست دی تھی راؤ سحیل گاڈ ہے فارش گاڈ ہے اور شبید یہ لال سوالنا سب درویزر میکمہ جنگلات میں فارش گاڈ ہیں انہوں نے ان کے بچوں پر جو ہے تشدد کیا تھا انہوں نے وہ درخواستانہ آباس نوغر پر دی تھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ دی پیو صاحب کو بھی بیش ہو دی پیو خیصل خامران جو کہ نہایت ہی اچھے انسان ہیں اور دینی بیش پر کھولی کچھاری کا نکال کر رہے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہم ان سے سنتے ہیں میں جناب دی پیو صاحب سے گیا میں کہ جب آسرنگر میں درخاص دیا ہے میرے بچے انہوں ماریا نے ٹھیک ہے سارے میں انہوں نے دکھے دے کے دفتر دے نکال دیا گیا ہے بچال دفع ہو جا جڑا کچھ کرنا کرو روڑک میں کچھرہ ملتے ہیں پانسو لہتے ہیں پانسو لہتے ہیں بچے انہوں نے مارتے ہیں ساڑے گریب باندی کوئی سونتے ہیں نہیں کون مارتے ہیں رو سوہل صاحب سے شبیب آمان آپ دی پیو صاحب کو پیش ہوئے ہیں دی پیو صاحب نے کہا ہے دی پیو صاحب نے کہا ہے میں تیری درخاص ایسا چو کول بھیج رہا ہے ایسا چو جنگمال مارک میں کو صدیہ گا اس تو پوشدہ سکرے گا جو گال ہوگی میں نے بتایا گیا اچھا درخاص ایسا چو صاحب گیا گیا اچھا آدمی ہے ایسا چو جنگمال مارک میں نے صدیہ ہے اس کا میاں میں مدعی صاحب نے ساہتا تو سی آکے میری گال سوڑوں میں جناب دو وچے دا گیاں تے چار پانچ دا ٹائم ہو گیا میں ہوتے بائے بائے کہ ایسا چو دے آنکھیں نہیں آئے رہا سوہل نہیں آئے نا شبیر آیا ہے ٹھیک ہونا درخاص لے کے ایسا چو صاحب میں نے خود بتایا ہے کہ میں لے رہے جنگل آدمہ کے بانے میں صدیہ آئے تو وہ نہیں آئے میں ڈی پیو صاحب سے بھیج دیتی ہے سار سانوں نے صاحب نہیں مل رہا گریب بندے کو تانگ کر دیں میر بانے سانوں نے صاحب ملے ساری بات سنیں ماملہ کیا ہوا تھا مطلب کیوں آپ کے بچوں پر جو آپ بطلب گزرشتہ جنہوں سے میڈیا پر بھی آپ نے آج سے بیانات دیا ہے کہ جنہوں نے ہمارے بچوں پر تشدد کیا اور ہم سے پاکس اور دفیر اکشے کے مصول کر رہے ہیں کس حوالے سے کر رہے ہیں یہ آپ ساری چیزیں کو جاتیات کی بنا پر تلو کر رہے ہیں اے سار روڑ میں کچھرہ بچے ملتے ہیں گریب آدمہ تو کورونا تانگ کی تکھڑی ہے کہ سانوں تانگ کر دیں روڑ میں کچھرہ مل رہے ہیں بچے انہوں نے کہاں دے پانسا دو تو ملو نتا دفا ہو جو انہوں نے کہاں گریب آدمی ہیں اسی بیج کے شام کو کٹا لے لیں گے دو سو کا یہ جناب بچے انہوں نے مارا نہ گیا کہ انہوں نے چل دفا ہو جو دو پندہ ہیں میلی کھڑے سی ہو بھی نیر ساٹھ دے دیاں ٹھیکے بچے انہوں نے مارے ہیں میں شام میں گیا ناں نے جا کے کہ یار اسی گریب آدمی ہیں میں نے باہر کار دیتا کہ چل پا جا ایک تپینے سلان کر دیاں ترین نال جا کے ککورونا لے کے آدھا دو تین کلو پھر تو سی نایر تو کچھرہ میلو دے پانسو بھی لیں گے ٹھیکے سار یہ آپ کو خود بلا گی جب ہے اس خود سانو سیدیہ بھی کچھرہ میلو سانو پانسو رپیا دو ٹھیکے پانسو رپیا بھی دو جڑا نا پانسو دے گا اسی انہوں نے دھانے دکا دیں گے سانو پرچے دی دمکیا دیں دیا جی اسی ساڑھے بارے کار وی کتی ریسے دادے پرچہ دے دیں گے ٹھیکے سار مائن آدیا کو گیا میں نے کوارٹرہ میں دھکا دے گے کار دیا چل دفات ہی جا کے جڑا کوش ہندہ کرو آگ نے یہ جو ہے مطلب درخواست مہمہ جنرلات کو بھی دی یہ جنرلات کے افسران ہے اور یہ لکھڑی چھوڑی جو کروارے کچھرہ چھوڑی کی کرواتے ہیں آپ چھو پانسو رپیا بھی شک لے گا ڈیابو صاحب نوشدیو صاحب نوشدیو صاحب نوشدیو صاحب نوشدیو صاحب بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے ساری بات سنیے اوہ میری درخواست ایسے صاحب میں بھیج دیا جنگل مائک میں کوئی صدیے گا کہ انہوں نے صاحب ملے گا ایسے چھو انہوں نے صدیے آئے اوہ ساکا آؤ بات سنو مدائی آئے بیٹھا ہے میں دو وجہ کا گیا ہوں پانچ وجہ میں نے ایسے چھو دسیاں بھی ہو نہیں آئے اوہ آسی انہوں نے درخواستے لکھتے دیتے ہیں دیپو صاحب کو بجناب جنگل آگ میں سدھیا ہے ساڑے بات نہیں آئے میری درخواست دیپو صاحب نے بھیج دی دیا ساڑی بھائی آردھ کر دیا میر بانی سار ساڑی گریب باندھی سنی جائے آجی بلکل ملکہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے دیپو صاحب نے کچھ آدمی ہیں دیلی بیش پر کھلی کچھا رہا ہے ہماری بات سنیے اور پھر ایسے چکو جو ہے انہوں نے بیت کیا کہ آپ جنگل آگ میں کو جنائے اور جو بھی معاملات ہے سننے اور مجھے ریپورٹ کرو اس کے باوجود جو ہے یہ گئے ہیں ان کے بخون کھانے پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں دو بجے سے پانچ بجے تک جنگل آگ کے جو افسران ہے راو سوہیل اور شبید ان کو ایسے چاہب نے بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں آئے تو انہیں انہیں بتایا ہے کہ میں ایسے چاہب نے بتایا ہے کہ جی میں نے لکھ کے لیپو صاحب کو واپس جواب لیٹ دیا ہے جنگل آگ کے محکمہ کو لیٹھ رہا ہے اور وہ نہیں ہے آپ کیا کہیں گے وزیراعظم سے کیا کہیں گے یہ جنگل آگ کے لیٹھ کے خواہ رہے ہیں اس حوالے کے حساب کیا کہیں گے بلکوزی جنگل آگ کے کہیں گے جنگل آگ نے لوٹی جا رہا ہے دو سو تین سو گاہن ویچے بڑی پھر دیا پودہ حیک نہیں چھوڑ رہی ہزار پیہ گاہن لے رہا ہے کون لے رہا ہے یہ شبیرہ گاہن لے رہا ہے شبیرہ گاہن لے رہا ہے موٹے 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 دراست وڈے پایا موٹے چک کرو اگر موٹے نال بے جانو ساتھ جو کاروی داؤ ہسی جلانگے پرچہ داؤ ساڑھے گریبان دے جی اگر موٹے دے ہر شاہ مل جائے ساڑھے میربانی کیتا جائے سویل صاحب انہوں تو بھیجا جائے جیڑے گارڈ بلا آکا ہے نانو بھیجا جائے کو نمہ عملہ داؤ میربانی ساڑھا دے بلکل ان کا خیال ہے کہ جنگل آدھ کو لوٹ کے کھارے اگر جنگل آدھ کے حفیصران یا کوئی اور ادارہ جو ہمیں ٹیم بے پروپر ہم آگے آپ کو ان کے علاقے کے ان کو غیری کرواتے ہیں آپ خود چک کریں گے یہاں پر جو ہے درخت جو کٹے ہوئے ان کی ملی ہے وہ بھی باپ ہے آپ کو ہم دکھائیں گے جانور بھی بیچ میں ہے یہ ساری یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ یہ جو ساری باتیں کہہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے بچوں کو مارا یہ آپ مطلب کس طرح سے واقعی سچ کہہ رہے ہیں کوئی جاتیاں تو نہیں ہے نہیں سار دیکھو نا اے ڈالی جواز نینا سویرے ڈیم ریپورٹ اسی کاڑ دی ہے راتی بیچی آپ کھڑے ہیں سویرے ریپورٹ بھی آپ کٹی کھڑے ہیں جی اسیم اے ڈالی چوڑی ہوگی ویچ دیکھو دے آپ آسی حلب چاہ کے آ دے پہنے سارے بیلکل آپ بیچ دیا جو بیچ ڈالی وڈیر ہے اے آپ بیچ دیا میں حلب چاہ کے آ دے پہنے بڑا نقصان ڈالی جنگل آتما کر رہی ہے کسی گریب دی نہیں سون دے گریبان روڈ تو کرچہ نہیں میرا دین دے دیا آپ ٹالیاں ویچ کے ساتھ دی جان دیا تو ساڑی گریبان دی سوندہ نہیں سار میر بانی ساڑی گریبان دی سونی جان جو ہے یہ خود درخت بیش کر کھا رہے ہیں انج کو سلتا نہیں ہم جو ہمارے بچے جو ہے مہکمہ انہار کا جو انہار کے روڈوں سے جو کچھرا اکھارے گے وہاں پر جو سویر گارڈ اور یہ پہنچ گئے جو ہے وہ کھلے طریقے سے سر انجاب دے رہے ہیں قانون کی جو ہے کھل ام کھلا دھجیاں ہونا ہی جا رہی ہیں وزیر آدم عمران خان صاحب کہہ رہا ہے ایک طرف تو کلین ایڈ گرین پر سال لیکن لالسوانہ ٹنگلات میں جو ہے وہ کلین ایڈ گرین کی جو ہے دھجیاں ہونا ہی جا رہی ہیں کوئی افیسر جو ہے وہ انکوائری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے متعدد دنوں سے جو ہے میڈیا پر بھی نشان مختلف اور لوگ بھی جو ہے وہ سب دھجا لالسوانہ کے خلاف مختلف اداروں میں درخواستے دے کے آئے ہیں ایس ڈی آف کے خلاف بھی چڑھ رہی ہیں کوئی درخواستے جو ہے ہمارے پاس محصول ہوئی ہے جن میں جو ہے فنج کے خرد برد کے حوالے سے بھی ہے اور لفنی چھوڑی کے حوالے سے یہ ساری وہ کر کے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب سران جو ہے انہوں نے اپنے آنکھیں بند کی ہوئی ہے برائے میربانی وزیرات عمران خان صاحب آپ اس پر سخت نوٹس لیں اور ان سب کو کیفرے کردار تک بچائیں